بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات اگرامی آج بات ہے ایک دانے کی وہ دانہ جو کسان کھیت میں ڈالتا ہے ایک دانہ بوتا ہے تو سات بالے ہوتی ہیں اور ہر بال میں سو دانے ہوتے ہیں ایک دانے سے کل سات سو دانے حاصل ہوتے ہیں ابھی جو تلاوت کی گئی وَمَثَلُ الَّذِيرِ يُنفِقُونَ فِي سَبِيدِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةِ کہ مثال ان لوگوں کی جو اللہ کی راہ میں خرش کرتے ہیں ایسی مثال ہے جیسے کہ ایک دانہ ایک دانے سے سات سو دانے حاصل کے جاتے ہیں تو اللہ کی راہ میں ایک پیسہ خرش کرنے سے کم سے کم سات سو پیسے ملتے ہیں سات سو گناہ سوار ملتا ہے اور اللہ قرآن میں دو تھی جگہ فرماتے ہیں وَاللَّهِ اُزَاعِفُ اور نیت اور خلوص کے مطابق اللہ جسے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ دیتا ہے عام طور پر رمضان میں عادت ہے لوگوں کی کہ زکاة خرش کرتے ہیں مال میں سے جو خرش کیا جاتا ہے جو انفاق کراتا ہے ان میں سے جو فرض ہے وہ زکاة ہے زکاة کے مسائل آپ جانتے ہیں کہ نقد پیسے ہوں سونا چاندی ہو تجارت کیا مال ہو ان میں ڈھائی فیصد زکاة ادا کی جاتی ہے اور یہ اللہ کی راہ میں اللہ کی خوشنودی کے لیے ابھی آیات تلاوت تھی گئیں کہ خرش کر کے احسان کر کے اور اس پہ تکلیف دے کے اپنے خرش کو اور اپنے نفتے اور صدقے کو زائلہ کرو تو اللہ کی راہ میں خوشدری سے دیں اللہ کی راہ میں دن میں بھی دیں رات میں بھی دیں کھلن کھلہ بھی دیں اور چھپا کے بھی دیں کھلن کھلہ تو زکاة ادا کی جائے گی لیکن نفلی صدقات وہ خاموشی سے دیا جائیں گے تو یہ رمضان مواسات کا مہینہ ہے غمخاری کا مہینہ ہے لوگوں کی مدد کا مہینہ ہے وہ معاشرہ جو زکاة کی صحیح تقسیم دولت کی صحیح تقسیم اسلام کرتا ہے تو ہر شخص کو روٹی کپڑا مکان عام طور پر محصر آ جائے اگر دولت کی صحیح تقسیم کی جائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں خیر کے توفیق عطا فرمائے